لَحُلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ عَوْذُ بِاللَّهِ السَّمِئِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ لِلَّعِنِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والقلاط والسلام علی اہلہ وَلَانَ اللَّهُ عَلَىٰ آدَىٰ اللَّهِ تَعْلِمِهِ مِنَ الْاوَلِنَ وَلَعْقِرِينَ اما بعد ناظرین محترم سلام علیکم اس ماہ مبارک رمضان میں ہم دوسری مرتبہ آپ سے روبرو ہو رہے ہیں اور ہمارا موضوع ماہ رمضان کی فضیلت ماہ رمضان میں اپنے آپ کو کس طرح سے گزاریں کس طرح سے ماہ رمضان میں اپنے آپ کو ڈھالیں ماہ رمضان میں ہماری اپنی شریع ذمہ داریاں کیا ہیں ماہ رمضان مبارک ہم سے کیا چاہتا ہے اور ماہ رمضان ہمارے لئے کیا کیا دے کر کیایا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے اپنی رحمتیں اپنی نعمتیں اپنی برکتیں بندوں پہ نازل کر دیں جنت کے دروازے کھول دیئے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا شیطان کو مقید کر دیا جائے اس مہینے میں تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے نہ ڈالے اور گمراہ نہ کرنے پائے افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں بھی کوئی شیطان کے بہکابے میں آ رہا ہے تو پھر اسے اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ جب شیطان نے اسے بہکا دیا تو اب یہ کس کے بہکابے میں آ رہا ہے مطلب شیطان بھی بڑا عجیب ہے بڑے عجیب عجیب کام کرتا ہے بڑے عجیب عجیب طریقے سے بہکاتا ہے بڑے عجیب عجیب ڈھنگ سے وسوسے انسان کے ذہن میں پیدا کرتا ہے انسان سوچ بھی نہیں پاتا ہے لہذا سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک رمضان میں جتنے بھی امور انجام دیں وہ خالصتاً للہ انجام دیں روزہ رکھیں تو پروردگار کے لئے رکھیں نمازیں پڑھیں تو پروردگار کے لئے کریں افطار کسی کو کرائیں تو پروردگار قربطن اللہ کرائیں صرف خالص نیت سے کرائیں اگر دکھاوے کے لئے کرائیں گے تو پتاً قبول نہیں ہوگا میں بڑے جلدی سے ایک واقعہ بہت مخصصاً سا آپ کو گزار کر دوں ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں بڑا عابد تھا بڑا زاہد تھا بڑا متقی تھا بڑا پرہزگار تھا اور اسی زمانے میں ایک درخت تھا جس سے شیطان لوگوں سے کلام کیا کرتا تھا اور لوگ اس درخت طرف کھیچتے چلے آ رہے تھے شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ وسپسہ ڈال رکھا تھا کہ یہ درخت ہی پروردگار ہے یہی خدا ہے اور لوگ اس درخت ہی پوجہ کرنے لگے تھے جب اس عابد کو معلوم ہوا لوگ لاموالا مابوت حقیقی کی طرف رجوع کریں گے وہ جب چلا تو راستے میں شیطان ملا اس نے کہا جا رہے ہو کہا فلاں درخت کو کٹنے جا رہے ہو کیوں کٹنے جا رہے ہو کہا دیکھ رہے ہو میری قوم کے لوگ میرے بستی کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں مابوت حقیقی کی طرف بارگاہ سے ہٹھ کے اس درخت کی پوجہ کر رہے ہیں اس کو خدا مان رہے ہیں تو شیطان نے پہلے سمجھایا جب نہیں بات بڑی تو گتھم گتھا ہو گئی یہ عابد شیطان پہ غلبہ پا گیا پھر آخری شیطان نے اپنی جان بچانے کو اس سے کہا کہ دیکھو تم اس کو عبادت کی بنیاد پہ کٹنا چاہتے ہیں میں تم کو اس سے بڑی عبادت کا طریقہ بتاتا ہوں اس نے کہا وہ کیا ہے کہا روزانہ جب تم نمازِ صبح پڑھ گئے تمہارے مسلح کے نیچے سے دو تیرہم ملیں گے وہ روزانہ تم فقیروں میں غریبوں میں خیرات کر دینا اس سے بہت عورت میں نیک کام کیا چاہیے وہ عابد مان گیا چلا آیا کچھ دن تک اس کے مسلح سے یہ دو تیرہم نکلتے تھے وہ خیرات اس حدفہ کر دیا کرتا تھا اچانک یہ دو تیرہم نکل ملنا بند ہو گیا جب بند ہو گیا تو یہ پھر غیز میں آیا پھر غیز میں آیا پھر چلا کوئی لاری لے کر درست کو کٹنے کے لیے اب جب آیا تو پھر شیطان ملا کہا کیوں کٹنا چاہتے ہو کہا کیوں کٹنا چاہتے ہیں شیطان کہا ہم نہیں کٹنے دیں گے پھر دونوں میں گتھم گتھا ہوئی اب کی شیطان غلبہ پا گیا عابد مغلوب ہو گیا کچھ دیر کے بعد جب دونوں علاہدہ ہوئے تو عابد نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ پہلی مرتبہ جب ہمیں گتھم گتھا ہوئی تھی تو غلبہ ہم نے حاصل کیا تھا آج تم نے اندر کی طاقت کہا سے آ گئی کہ تم نے غلبہ حاصل کر لیا شیطان نے ہستے ہوئے کہا کہ ہم میرے اندر کوئی طاقت نہیں آئی تم کمزور ہو گئے پہلی مرتبہ جب تم درف کٹنے کے لیے آئے تو قربطن اللہ کی نیت سے آئے تھے تم خالص نیت سے آئے تھے آج جو تم درف کٹنے آئے ہو صرف اس بنیاد پر آئے کہ وہ تمہیں دو درہم ملنا بند ہو گئے ہیں پتہ یہ چلا کہ انسان کے دل میں اگر دو درہم کی محبت آ جاتی ہے تو انسان کتنا کمزور ہو جاتا ہے لہٰذا میری سب سے پہلی استعداد الٹماس الٹجا اپنے ناظرین سے یہ ہے اپنے دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جتنی بھی باتیں کریں قربطن اللہ کریں انشاءاللہ عبادت کرنا ہماری ذمہ داری ہے قبول کر کے عجر دینا پروردگار کی ذمہ داری ہے پروردگار آپ تمام ناظرین کے دعاوں اور عبادتوں کو روزے کو قبول فرمائے وآخر داوارانے والحمدلی اللہ رب العالمین